میں جو ساری سرکاریں کوئی سرکار نہیں کر پائی وہ کام انہوں نے کیا ہے تو ظاہر طور پر اس دنیا کے اندر اتحاظ گواہ ہے کہ جب جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں اور ویوستہ کو للکارتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا نیائی ہوتا ہے میری صدن سے سب سے ممبر سے نویدن ہے کہ ایک بار کھڑے ہو کے ان کو سلیوٹ کر دیتے ہیں آپ ہی ہو جاؤ اچھا آدمی ہے منیس سویہ تھا تھانکیو منتری بھی تھے انہیں ایک فرجی کیس میں کیندر سرکار نے گرفتار کر لیا تھا ان کی گرفتاری کا آج ایک سال پورا ہوتا ہے اس ایک سال کے اندر کیندر سرکار کوٹ میں ایک نئے پیسے کا بھی ثبوت پیش نہیں کر پائی اور سپریم کوٹ میں جب سنوائی ہو رہی تھی تو یہ بات بار بار نکل کے آئی جب جج صاحب نے بھی کہا کہ کیندر سرکار کے پاس منیس سوڈیا کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو پورا جھوٹا کیس ہے منیس سوڈیا جی نے پچھتر سال کے بعد پچھتر سال میں گریبوں کی شکشہ پرنالی اتنی خراب ہو گئی تھی سرکاری سکولوں کا برا حال تھا پچھتر سال کے بعد انہوں نے گریبوں کو ایک امید دی تھی کہ ان کے بچوں کو بھی اچھا شکشہ مل سکتی ہے ان کے بچوں کو بھی اچھا بھوشہ مل سکتا ہے منیس سوڈیا جی نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے کا عدھکار دیا تھا ایسے وقتی کو جھوٹے کیس میں فسا کر آج ایک سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک طرف انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیش کو لوٹنے والوں کو جو اس دیش کو لوٹ رہے ہیں کئی کئی ہجار کروڑ روپے کے جن کے اوپر بھرشتہ چار کے آروپ ہیں جنہیں خود پردھان منتری جی اپنے بھاشنوں میں بڑے بڑے بھرشتہ چاری بول چکے ہیں ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا کے اور ان کو بڑے بڑے پدھ دیے جا رہے ہیں کسی کو مکھے منتری بنا دیتے ہیں کسی کو منتری بنا دیتے ہیں کسی کو مکھے منتری بنا دیتے ہیں تو ایک وہ کہاوت ہے کہ رام چندر کہہ گئے سیاہ سے ایسا کلی اگائے گا ہنس چنے گا دانا دن کا کووہ موتی کھائے گا آج وہی حال ہمارے دیش کا ہو گیا جس میں اس دیش کی ترقی کرنے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اس دیش کا وکاس اس دیش کے گریبوں کی چنتہ کرنے والے لوگوں کو بھوشے دینے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور اس دیش کے لوٹنے والے سکتہ کا سکھ بھوگ رہے ہیں آج ہم دکھ نہیں منا رہے ہیں منیج جی کا وہ ہمارے لیے پریرنا ہے آج اگر منیج جی بی جے پی جوائن کر لیتے تو ان کے اوپر سے سارے کیس ختم کر دی جاتے لیکن انہوں نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے سچائی کا پتھ نہیں چھوڑا انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ چاہے جتنی مرجی مسئیبتیں آئیں میں سچائی کے رستے پر رہوں گا چاہے جتنے سال جیل میں ڈالے رکھے ہیں میں سچائی پہ رہوں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم ان سے پریرنا لیتے ہیں آم آدمی پارٹی کیا پورے دیش کا ایک ایک وقتی جو اس دیش سے پیار کرتا ہے جو دیش بھکت ہے جو چاہتا ہے کہ دیش آگے بڑھے وہ وقتی منیج جی کو اپنی پریرنا مانتا ہے ہم منیج جی کو سلام کرتے ہیں